جو دن کی شروع چائے سے کرتے ہیں اور ان کو تیجاب بنتا ہے یا پیٹ میں افارہ جیسا رہتا ہے اور چائے کے بغیر وہ نہیں رہ پا رہے تو ان کو یہاں پریوک کرنا چاہیے جو میں ابھی آگے بتاؤں گا اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھئے بہت ہی اچھی جانکاری ہے اس میں آپ کے کام آئے گی اور چائے آپ کی لاپر دو جائے گی جو چھوٹے بچے دودھ گرا دیتے ہیں تو اس کے لئے آپ ان کے دودھ میں وہاں مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں بڑوں کے لئے اور بچوں کے لئے دونوں کے لئے ہی گنکاری ہے کبھی نہ کبھی چائے سب پیتے ہیں سب نے پیئے ہیں اس طریقے سے جو آپ یہ چائے مسالہ تیار کرتے ہیں جس میں صرف تین چیزیں پڑھتی ہیں سونف، الائچی دانہ اور سونٹ سونٹ کی زیادہ ماترہ ہوتی ہے سونف کی کم ہوتی ہے اور الائچی دانے کی سب سے کم ہوتی ہے تو یہ دودھ کے لئے دودھ پینے والوں کے لئے بھی انکول رہتا ہے جن کو دودھ ویسے اچھا نہیں لگتا وہ اس کو ڈال کر ایک دو بار پی کے دیکھیں گے تو وہ ضرور ہی ان کو یہ چیز پسند آئے گی اور یہ ہی بات ہماری ہوتی ہے چائے چائے کے لئے پہل تو اپنے گھر میں آپ جو چائے یوچ کرتے ہیں اس کو اچھی کوالٹیکی یوچ کریں اورگینک کمپنیوں کی آپ اس کو پریوگ ملائیں اور پائیا یہ دیا آپ کی چائے ہے تو اس میں 50 گرام مسالہ آپ تیار کر سکتے ہیں تو یعنی ایک کلو چائے میں 200 گرام مسالہ یا 25 گرام اس کا ادھا بھی کر سکتے ہو تو ٹھیک رہتا ہے اس چائے اس کو موٹا موٹا کوش کے پھر میں مکسی سے کٹوں گا تو بہت ہی اچھا ہے اس مسالے کو آپ پریوگ کر کے دیکھیں چھوٹی موٹی جو پیٹ کی یہ وہ پاچن کی دودھ حجم نہ ہونے کی چاہے پینے کے بعد بھوگ نہ لگنے کی اس طرح کی کوئی دیماریاں ہیں چھوٹی موٹی دیکھتے ہیں تو اس سے دور ہو جائیں گی اور آپ کی دینچریہ ٹھیک رہے گی اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں ایک لسی کے لیے بھی مسالہ تیار ہوتا ہے تو لسی کے لیے جو مسالہ تیار ہوتا ہے اس کی میں میں الگ سے ویڈیو بناوں گا اور اس مسالے کے اندر آپ کسی لوگ یا کوئی انیا چیز کالی میرچ وغیرہ اس میں نہ ڈال لیں کیونکہ دودھ کی تاثیر جس طرح کی ہوتی ہے اس کے حساب سے ہی ہے مسالہ بلکل سمپون ہے اس سے اوپر کچھ نہیں ہے اور اپنا گھر پہ اس کو تیار کریں تو اچھا ہے یعنی سب دکھ ساتھ پھر ہم آپ سے ملتا ہوں موسیقی